بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ویورز کیا حال جانا ہے امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ خیر خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آپ دیکھ رہے ہیں سنبول کچن یوٹیوب چینل تو ویورز یہ آپ کو پرنز نظر آ رہے ہوں گے ان کو جو ہے نا اردو میں کہتے ہیں سیسی یہ دیکھیں یہ پہاڑی علاقہ جات میں جو ہے نا اکثر اوقات پہاڑی علاقہ جات میں رہتے ہیں اور یہ تیتر کی جو ہے نا ایک قسم ہے بہت ہی اس کا جو لذیذ ہے نا سالان منتا ہے یہ دیکھئے مجھے لگتا ہے اس میں مادہ بھی ہیں اور نر بھی ہیں یہ دو مختلف ہیں اور یہ ہیں مختلف مجھے لگتا ہے کہ یہ نر ہیں اور یہ مادہ ہو سکتی ہیں کنفارم تو نہیں یا خیر تو یہ دیکھیں یہ بڑے پیارے پرندے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو ٹیکسٹ پروسس دکھانے والی ہوں آئیے ہم اپنی ریسیپی کا خاص کرتے ہیں بسم اللہ احرامان نرائین فلیم جو تھا وہ آرڈی آن تھا یہ ہے دیسی گھی میرے پاس پیاز ہیں دو میڈیم سائز کے پیاز ڈالتے ہیں اور یہ جو پرندہ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ جو ہے تقریباً اکثر اوقات پہاڑی علاقہ جات میں یا سہرائی علاقوں میں رہنے والا ہے تو اصل جو اس کی ہسٹری ہے یہ روس سے جو ہے نا ہجرت کر کے آتے ہیں پھر جو ہے نا یہ وقتاً وقتاً نکل مکانی کرتے رہتے ہیں ذاتی طور پر مجھے جو ہے نا پرندے بہت 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 پیارے لگتے ہیں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پرندے جو ہے نا پتہ نہیں یہ کہاں سے لاتی ہیں کہاں سے لے کے آتی ہیں تو میری فیملی میں جہاں نا ماشاءاللہ شکار بھی کرتے ہیں پیاز کو ہم نے لائٹ گولڈن کرنا ہے جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ یہ جو پرندے ہیں نا ان کی ریسیپی میں بہت ہی مختصر جو ہیں انگریڈینٹس اب ہم ٹماٹر ڈالیں گے ٹماٹر ہے ایک بڑا سائز دو منٹ کے بعد انشاءاللہ گوشت ڈالیں گے ٹماٹر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اب اس میں گوشت ڈالتے ہیں گوشت ڈالنے کے بعد ساتھ نمک ڈال دیتے ہیں سرخ مرچ پاودر ایک چٹکی زیادہ نہیں تو آپ جتنا ڈالیں آپ کو جتنی پساند ہو آپ اتنی ہی ڈال سکتے ہیں سرخ مرچ پاودر ہلدی پاودر مکس کریں گے ان کو اچھی طرح دو منٹ کے بعد انشاءاللہ اس میں پھر لیسن ڈالیں گے اس کو کرتے ہیں کور اب اس میں لیسن ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی اس کا تقریباً خوشک ہونے والا ہے جو اپنا پانی چھوڑتا ہے وہ اس کا خوشک ہونے والا ہے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد دو منٹ مزید اس کو کور کر کے رکھتے ہیں دو منٹ مکس کریں گے آپ دیکھتے ہیں کیا حالات ہیں پانی جو ہے نا ماشاءاللہ خوش کرتے ہیں تو اب اس میں ہم ڈالتے ہیں اور پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریبا میں آدھا کلو پانی ڈالوں گی تاکہ گوشت جو ہے نا اچھے ترکی سے نرم ہو جائے پانی مزیر ڈالنا پڑے گا چلیں گے آپ اس کو کور کرتے ہیں تو انشاءاللہ 15 منٹ کے بعد دیکھیں گے آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 اس میں میں ایک پاؤ دودھ ڈال رہی ہوں دودھ ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے ایک تو گوشت جو ہے نا نرم جلدی ہوتا ہے اور دوسرا اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ بہترین ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کو کرتے ہیں کور پھر انشاءاللہ تقریباً 10 منٹ کے بعد دیکھیں گے آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 پہلے چیک کرتے ہیں گوشت ہمارا گل چکا ہے ماشااللہ زبردست تو اب اس کو اچھی طرح بھونیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا سالن جو ہے نا تیار ہے ایک ہری میرچ ڈالیں گے یہ دیکھیں اس کو درمیان میں سے میں نے کٹ لگایا اور کالی میچ پاؤڈر تقریباً نہیں چٹکی مکس کریں گے اس کو اب اس میں پانی ڈالتے ہیں اچھی طرح بھوننے کے بعد اس کو کور کرتے ہیں انشاءاللہ تیر منٹ کے بعد جو ہے نا ہمارا سالن پھر ریڈی ہے ہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں اس میں میں ایک پاو دودھ ڈال رہی ہوں دودھ ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے ایک تو گوشت جو ہے نرم جلدی ہوتا ہے اور دوسرا اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ بہترین ہوتا ہے ٹیک ہو گیا اس کو کرتے ہیں کور پھر انشاءاللہ تقریباً دس منٹ کے بعد دیکھیں گے اب اس میں جو ہے نا ہرا دھنیا ڈالتے ہیں اس کو ایک منٹ کے لیے مزید پکائیں گے کیونکہ اس کی خوشبو جو ہے نا تب بہترین ہوتی ہے اس کو کفر کرتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں ایک منٹ گزرنے کے بعد کیونکہ ہرا دھنیا میں نے ڈالا تھا تو اس کو ایک منٹ پہلے ڈالنا چاہیے اب سالن جو ہے نا ماشاءاللہ ہرام آرہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو سرو کرتے ہیں وہ فلیم کو میں آف کرتی ہوں مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم مجھے دیجئے